اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیلی جنگ ہیڈلائنز امران نے اپنے دور میں قومی سلامتی کمیٹی میں وزیر اعلی سن کو کبھی نہیں بلایا بنو میں جب دہشتگردی ہوئی تو وزیر اعلی پشاور کے بجائے زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی اور معیشت کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات ملکی معاشی سیاسی اور سلامتی صورتحال پر غور کے لیے وزیر اعظم کی زیرصدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ کو گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا قومی سلامتی اجلاس میں تفاق کیا گیا کہ کسی ملک کو دہشتگردوں کی پناہ گاہیں اور سہولتیں فرام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاستی ریٹ یقینی بنائے جائے گی معیشت کی مضبوطی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے کرنسی کی بیرون ملغ غیر قانونی منتقلی کی روک تھام اور درامدات میں توازن لانے کے لیے اقدامات پر بھی تفاق پیٹرولی مسنوعات اور گیس پر پیٹرولیم ریوی ستر سے سو روپے فی لیٹر کرنے دکانداروں اور تاجروں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز پیپلز پارٹی نے ایمکوی ایم کا ہلکا بندیوں کا مطالبہ نامانا بلاول ہاؤز میں بیٹھک کا نتیجہ نہ نکل سکا قائدین میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی روانہ سابق صدر آصف زردانی نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا سابق صدر نے ایمکوی ایم کو یقین دہانی کروائی کہ دو سے تین دن میں معاملہ حل کر لیا جائے گا ایمکوی ایم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی ایمکوی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج ایک اور ملاقات کا امکان ایمکوی ایم نے جنرل ورکرز اجلاس بھی آج طلب کر لیا حکومت سے علیدگی سمیت دیگر آپریشن پر کارکنوں سے رائے لی جائے گی ایمکوی ایم پاکستان ہلکہ بندیوں کے معاملے پر اپنے موقع پر قائم جبکہ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ہلکہ بندیاں فوری ممکن نہیں چار ماہ لگیں گے کراچی میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہی کرانا ہوگا پی پی نے یقین دہانی نہ کرائی تو وزیر آلہ ہاؤس پر دھرنا دیں گے جماعت اسلامی نے وارننگ دے دی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان نے کہا ہے کہ کل بلاول ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس حیرت انگیز ہیں جب رجیم تبدیل ہو رہی تھی ایمکو ایم نے اختیارات کا مسئلہ اس وقت نہیں چھڑا مہاجر منڈٹ کا خیال اب کیوں آ رہا ہے سپریم کورٹ نے امران خان کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کی کاروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ ایلیکشن کمیشن امران خان فواد چودری اور اسد عمر کے خلاف کاروائی جاری رکھے ایلیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اترازات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرے کسی ہائی کورٹ نے ایلیکشن کمیشن کو کاروائی سے نہیں رکا متنازہ ٹوئٹس کیس میں زمانت ملنے کے بعد آزم سواتھی کی آج رہائی متوقع گزشتہ روز تحریری حکم نامہ جاری نہ ہونے کے باعث زمانتی مچلکیں جمع نہ ہو سکے رہائی ممکن نہ ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما پی ٹی آئی کی دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی چین میں پائے جانے والے اومیکرون کے ایکس بی بی سب ویرنٹ کی پاکستان میں انٹری قومی ادارہ برائی صحت اسلام آباد اور آغرخان یونیورسٹی کے ماہرین نے تصدیق کر دی حکام کے مطابق جیونوم سیکونسنگ سے ایکس بی بی ویرنٹ کا پتہ لگایا گیا پاکستان میں بی ایف سیون ویرنٹ کی تصدیق نہیں ہوئی جو زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے سابق وفا کی مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بی ایف سیون ویرنٹ بھی پاکستان پہنچ چکا ہے حکام کے مطابق پاکستان کو دونوں نئے وائرسز سے کوئی بڑا خطرہ نہیں پاکستانیوں کی قوت مدافع بہت بہتر ہے پاکستان میں کرونا سے چین جیسے حالات پیدا ہونے کا قطن کوئی امکان نہیں ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ کرونا کے سامنے آئے مصبت شرح صرف اشاریہ چالیس فیصد رہی کراچی میں جاری دوسرے میچ میں نیوزرینڈ نے دوسرے دن اپنی پہلی ایننگز میں نو وکٹ کے نقصان پر چار سو تین تیس رنز بنا لیے دوسرے دن کا کھیل جاری میٹ ہینڈری کی آخری وکٹ پر جارہانہ بیٹنگ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ عبرار احمد اور آگا سلمان نے تین تین وکٹے حاصل کی چیمن پی ٹی آئی امران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے ایمکو ایم کوئی کھٹا اور باپ کو پی پی میں بھیجا جا رہا ہے کون سپورٹ کر رہا ہے ایک انٹرویو میں امران خان نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر غلطی کی باجوہ ایکسٹینشن لیتے ہی بدل گئے ان کے سامنے اپوزیشن کو برا اور کرپ کہتے خود کو نیوٹرل کہتے پیچھے ایجنسیاں پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیتی وہ اپوزیشن کے احتساب کی بات اٹھاتے باجوہ پی ٹی آئی کے بندوں کی فائلوں کی بات لے لیتے باجوہ نے کہا آپ بھی پلے بوائے تھے جواب دیا کبھی خود کو فرشتہ نہیں کہا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی تو پھر کیوں دی مریعہ مورنگزیب کا امران خان سے سوال کہا جنرل باجوہ نے دوہزار اکیس سے اپریل دوہزار بائیس میں جو کیا وہ امران خان کو دو جنوری دوہزار تیس میں یاد آ رہا ہے پہلے امران خان کہتے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنائیں گے اب امران خان کہتے ہیں کہ انہیں گرمیوں میں پتا چل گیا تھا امران خان کا بیانیاں موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو گیا ہے موسم کے حساب سے ان کے بیان بھی بدل رہے ہیں گوادر میں حق دو تحریک کے رہنما مولانا حدایت الرحمن سمیت دیگر پر مقدمہ درس مولانا حدایت الرحمن پر دھرنے کے شرقہ کو اشتیال دلانے کا الزام ایف آئی آر کے مطابق دھرنے کے شرقہ نے سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ کیا مذاکرات کی ناکامی کے بعد پولیس نے گزشتہ ہفتے پورٹ کے راستے پر دھرنا دینے والے مظاہرین کے خلاف کاروائی کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا فٹبال سٹار کسٹیانو رونالڈو کا سعودی عرب پہنچنے پر پرتپاک استقبال رونالڈو اپنی فیملی کے ہمراہ پرائیوٹ جیٹ میں ریاض پہنچے پرتپالی فٹبالر آج ایک بڑی تقریب میں سعودی کلب انسر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں گے اور بولی وڈ سپرسٹار سلمان خان کی سالگیرہ پر ایک جانسار پرستار جبلپور سے سائیکل کے ذریعے ممبئی پہنچا اور اپنے ہر دل عزیز ونکار کو مبارک بات دی سلمان خان نے بھی بے حد مصروفیت کے باوجود اپنے اس مددہ کے لیے وقت نکالا اور اس کے ساتھ تصاویر بنوائی آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج